دعاوں کی قبولیت سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی علامہ سے تعلیم کردہ زیارت جو انہوں نے حضرت ابل فضل العباس کے لئے پڑھی یہ زیارت نقل کی ہے مشہور صحابی حضرت ابو حمزہ سمالی نے حضرت ابو حمزہ سمالی مذہب جعفریہ میں اہل بیت کا وہ صحابی ہے وہ نوکر ہے جس نے چوتھے امام کی خدمت بھی کی پانچوے شہنشاہ کی خدمت بھی کی چھتے امام کی خدمت بھی کی مذہب جعفریہ میں ایک دعا دعا ابو حمزہ سمالی کے نام سے مشہور جو میرے چوتھے امام نے ابو حمزہ سمالی کو تعلیم کی ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں کہ میں نے خود سنا ہے امام جعفر صادق سے انہوں نے حضرت ابو الفضل لباس کی جب زیارت مجھے تعلیم کی یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مذہب جعفریہ میں آج آپ جتنے بھی ظاہرین زیارت کے لیے جاتے ہیں یہ جتنی بھی زیارات ہیں یہ تعلیم کردہ ہیں امام جعفر صادق سے آج جتنے بھی مقامات پہ ہم زیارت کرتے ہیں یہ مقام علی اکبر ہے یہ مقام علی اصغر ہے یہ تمام زیارات جو آج ہم تک پہنچیں یہ اسی امام کی بسیارات ہے اس میرے مولا نے حضرت ابو الفضل لباس کی جو زیارت تعلیم کی زیارت کا حوالہ اتنا دوں کہ آج بھی کربلا میں حرم ابو الفضل لباس میں جو زیارت کی کتاب رکھی ہوئی ہے اس میں یہی ابو الفضل لباس کی زیارت پڑی جاتا ہے اس زیارت میں میرے مولا امام جعفر صادق نے چار نانتیں کی دو لانتوں کا تعلق صرف اس زمانے کے لوگوں سے دو لانتوں کا تعلق قیامت تک کے لیے چار لانتیں کسی مولوی کی نہیں خود امام سادق نے لانت کی ابو حمزہ سمالی کو تعلیم کی زیارت کی کتاب میں لکھی گئی حوالہ کیا کربلا میں مولا ابو عباس کے حرم میں جو زیارت آج بھی پڑھی جاتی ہے وہ یہی زیارت ہے جو امام سادق نے تعلیم کی میرے مولا نے پہلی لانت کی لانت اللہ ہو من قتل لانت ہو اللہ کی ان پہ جنہوں نے ابو عباس کو قتل کیا چار لانتیں پڑھنی ہیں سرکار پہلی لانت لانت ہو اللہ کی ان پہ جنہوں نے حضرت عباس کو قتل کیا دوسری لانت میں امام فرماتے ہیں لانت ہو اللہ کی ان پہ جو عباس اور فرات کے درمیان کھڑے رہے جو حائل رہے عباس اور فرات کے درمیان ان دو لانتوں کا تعلق علمہ کہتے ہیں کہ یہ اس دور کے لوگوں سے تھا جو دس محرم اکست حضری کو امام حسین کی دشمنی میں کربلا میں آئے تھے دو لانتیں میرے چھتے امام نے صرف ان پہ کی جو کربلا میں کھڑے تھے اگلی دو لانتیں پڑھنے لگاؤں برطانیہ والوں میرے امام فرماتے ہیں لاناللہ من جہل حق میرے اللہ لانت کر ہر اس پہ جس نے عباس کی حق کو چھپایا جس نے عباس کی حق کو چھپایا جس نے عباس کی حق کو چھپایا امام فرماتے ہیں اس پر بھی اس کے پاس نہیں پھر کون سا حق ہے اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھئے گا فضیلتوں کے اقرار سے فائدہ نہیں ہوتا حق کے اقرار سے فائدہ ہوتا ہے کوئی بندہ رسول کی رسالت کو نہ مانے رسالت مصطفیٰ کا حق ہے ولایت علی کا حق ہے فدق سہرہ کا حق ہے کوئی بندہ رسول کی فضیلتیں پڑھے لیکی رسول کی رسالت کو نہ مانے کوئی بندہ علی کو مشکل کشا مانے امامت کو نہ مانے جناب سیدہ کو صدیقہ مانے فدق کو نہ مانے کون سا حق ہے علمہ تشریف فرمائے زاکرین تشروع اسمت عباس کا حق ہے اب جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو ہاتھ اٹھانا جس جس نے عباس کو معصوم نہ مانا جس نے سمجھا کہ غازی ایک شجا تھا حسین ابن علی کا بھائی تھا کیا پڑھا گیا آج تک عباس کے ایک شجا علی کا بیٹا جو کربلا میں لڑنا چاہتے تھے اور حسین چاہتے تھے نہ لڑے ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین چاہے اور عباس نہ چاہے کیا پابند عباس دکھایا گیا کیا پابند عباس پڑھا گیا کہ ایک ایسا شجا جو کربلا میں تڑپ رہا تھا لڑنے کے لئے اور حسین چاہتے تھے کہ عباس نہ لڑے ہو ہی نہیں سکتا کہ کچھ امام چاہے ہم جملے کی دعا لگا عباس اس کاری کو کہتے ہیں جو حسین کے اشارے کو وہی سمجھتا ہے حکمِ حسین ابن علی حکمِ حسین ابن علی حسین ابن علی کا حکم حضرت عباس کے لئے وہی کا درجہ رکھتا تھا جیسے اللہ نے علی کو بیٹے دے کہ مصطفیٰ کے منائے تھے ویسے اللہ نے ام البنین کو بیٹا دے کہ زہرہ کا بنایا خبر ہی نہیں زمانے کو کہ حضرت عباس کا حق کیا ہے یا صفین میں لڑتا ہوا غازی پڑھا گیا یا کربلا میں پابند عباس پڑھا گیا دو صفحوں میں میری قوم نے عباس کو پڑھا اور عباس کو سنا یا کربلا میں خموش عباس یا صفین میں حضرت عباس کا حملہ آو دیکھو تو صحیح حضرت عباس ہے کون ہے وہ علی جو ساری زندگی یوں کرتا تھا جس کے لئے یوں کرے اسے عباس کہتے ہیں جب بول سکتے تو ہاتھ اٹھا سکتے وہ ہاتھ اٹھا چلے شدر کا میرا بہتری استقبال ہوا اگلی شدر آپ ہی کہا حق بند ہے تو میں آپ کے لئے کہہ دیتا ہوں میں نے حضرت عباس کے لئے جملہ پڑھتے ہوئے کہا کہ وہ علی جو ساری زندگی یوں کرتا تھا جس کے لئے یوں کرے اسے عباس کہتے ہیں میں نے ایک جملہ پڑھا کہ حسین کا اشارہ جس کے لئے درجہ وہی رکھے اسے عباس کہتے ہیں پھر یہاں سے لے کے وہاں تک جتنے غازی کے نوکر بیٹھے ہو میں اگلہ جملہ حضرت عباس کی فضیلت کا پڑھنے لگا کون عباس جو سفین میں علی سے لڑتے تھے وہ کربلا میں عباس سے ڈرتے تھے بولو جو غازی کے نوکر بیٹھے ہوئے جو سفین میں علی سے لڑتے تھے وہ کربلا میں عباس ہے جو کعبے پہ نازل ہو اسے علی کہتے ہیں جو قلب زہرہ پہ نازل ہو اسے عباس کہتے ہیں ہاتھ ابھی یہی پہ رکھنا جسے زمانہ خدا سمجھے اسے علی کہتے ہیں جسے زمانہ ہو بہو علی سمجھے اسے عباس کہتے ہیں بس حضرت ابل فضل نباس کا ایک ایک خطبہ ایک مختصن سا خطبہ قبلہ غدین صاحب میرا اللہ بڑے قبلہ صاحب کو مکمل صحیح اطاف فرمائے مختصر سا خطبہ حضرت ابل فضل لباس خانہ کعبے کی شرط پہ خطبہ پڑھا جا چکا ہے سفین میں حضرت عباس کا حملہ ممبر سے پڑھا جا چکا ہے مجھے پڑھنا ہے حضرت عباس کا شبِ اشور حسین کے نوکروں سے خطاب ایک لمحے کے لئے سمجھ نہ آئی ہے یہ مجلس کا ٹینٹ نہیں ہے یہ حسین کا خیمہ ہے با خدا وصیم بھائی اتنا بہترین خطاب کیا ہے حضرت ابل فضل عباس نے شبِ اشور فصاحت و بلاغل سے بھرا ہوا خطبہ صرف اس دور کے حسین کے ساتھیوں کے لئے نہیں ہر دور کے لئے عباس بول پڑھیں حضرت ابل فضل العباد شبِ اشور اور اس خطبے کی تصدیق اس نے کی ہے اس خطبے کی راویاں ہے ثانی زہرہ یہ خطبہ خود علی کی بیٹی شہزادی فاتح شام کہتی ہے کہ میں نے حضرت میں نے سنا شبِ اشور جب عباس حسین کے اصحاب سے خطاب کر رہے تھے بی بی کہتی میں نے عباس کے خطبے کو سنا بلکل میلس میں روحانیت آ جائے گی مجھے داد سے نہیں لیکن روحانیت سے غرض ہے میلس میں روحانیت آ جائے تاکہ حضرت عباس راضی ہو سکے شہزادی کہتی ہے کہ جس رات حسین کے خیام کو لشکر نے گھیرا ہوا تھا بی بی کہتی ہے حسین کے صحاب عباس کے خیامے میں جمع تھے شہزادی کہتی ہے میں نے اپنی کنات کے قریب رکھ کے چاہا کہ دیکھوں عباس حسین کے صحاب سے کیا بول رہے ہیں بی بی کہتی میں نے کنات کا پردہ ہٹایا عباس زمین پہ اپنے ہاتھ ایسے گاڑ کے بیٹھا تھا جو دہا شیر شکار پہ اپنے پنجے گاڑ کے بیٹھتے کے بیٹھتے کے یوہ حسین کے اصحاب خیمے میں اصحاب حسین ابن علی کو خیمے میں بلا FOX شہزادی جو ہے شہزادی حسین ابن علی کے صحاب کو دیکھا ابباس خطاب کرنے لگے الحمدللہ مبدیل نوار ومعل جلیل فُ النحار انما بعد ایوımız خیار حضرت عباس نے یوں حسین کے صحاب کی طرف دیکھا تعریف صلح کی جو انوار کا ابتدا کرنے والا ہے اب یہ میرے بدے ہوئے ہاتھ ہیں میرے محترم ذاکرین بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں جب حضرت عباس کا خدمہ پڑھو تو اس میں میں اپنا جملہ پڑھ ہی نہیں سکتا ایک لفظ بھی اپنا نہیں اضافہ کر سکتا جو پڑھوں گا وہ ہی ہے جو عباس بولے تھے حضرت عباس نے شب عشور حسین کے صحاب سے خطاب کرتے ہوگا تعریف اس اللہ کی جو نور کی ابتدا کرنے والا ہے جو انوار کی ابتدا کرنے والا ہے شب ہے عشور کی رات ہے دن میں اور بول رہا ہے غازی صاحب سلونی کا بیٹا قرآن کے وارث علی کا بیٹا شب عشور میں کہہ رہا ہے الحمدللہ مبدیالنوار مولج اللہ لیلے فی النہار تعریف اس اللہ کی جو رات کو دن میں بدل دیتا ہے فساحت و بلاغہ دیکھنا دن کا خطبہ نہیں رات کا خطبہ ہے دن کو رات میں نہیں جو رات کو دن میں بدل دیتا ہے اما بعد اس کے بعد ایوہ الخیار اے اللہ کے چنے ہوئے لوگو کہاں چلے گئے میں نے تو پہلے کہا تھا کہ حضرت عباس ہو رہے ہیں حضرت عباس نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں حسین نے بلایا ہے حبلہ غازم بھائی آج تک مورخ لکھ رہا تھا کوئی کوفے سے آیا تھا کوئی رستے میں مل گیا تھا کوئی چلتا چلتا آ گیا تھا کسی کو حسین نے خط لکے بلایا تھا عباس نے شب عشور یہ ساری غلط فہمیہ دور کر دی عباس نے کہا اے اللہ کے چنے ہوئے لوگو عباس نے بتا دیا یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے جس اللہ نے نبیوں کو چنا تھا حسنِ حسین کے نوکرونگچ اے اللہ کے اے اللہ کے اے اللہ کے چنے ہوئے لوگو اگلی سطر میں ایسے جی چاہتا ہے کہ نہ بولو نہ تمہاری سماعتوں میں اترے ایسے کوئی نور اترے مجھ سے سطر وصول کرے اور تمہارے قلوب میں ڈال دے عباس دے کے کہتے ہیں اے تعریف حسین اللہ کی جو انوار کی ابتدا کرنے والا ہے جو رات کو دن میں بدلنے والا ہے اے اللہ کے چنے ہوئے لوگو سامنے تین دن کے پیاسے حسین کے نوکر بیٹھتے ہیں عباس ان کی تحرے کو دے کے کہنے لگا اے اللہ کی آل کے مددگارو ہائے 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 اے اللہ کی آل کے اے آل اللہ کے مددگارو دو فضیلتے پڑھی ہیں اصحابِ حسین کی یہ کہنے کے بعد حضرت عباس ان کی طرف دیکھیں حوصلہ دیا ہوں نے نہ ڈرنا ان کافروں کے مجمع سے جو حیرت میں بیٹھے ہیں میں عباس پڑھ رہا ہوں حضرت عباس نے حسین کی اصحاب سے کہا یہ جو خیام کے باہر لاکھوں کا مجمع ہے عباس نے جملہ خیمائیں حسین ابن علی میں کہہ دیا ان کافروں سے ان کافروں کے مجمع سے نہ ڈرنا ان کے حجوم سے نہ ڈرنا جب میں نے حضرت عباس کا یہ جملہ پہنچا میں پہنچا کربلا میں میں نے دیکھا کہ وہ جو حسین کا خیمہ گھر کے بیٹھے تھے وہ کون تھے تو مجھے تاریخ نے بتایا کوئی یمن کا مفتی تھا وہ کوفے میں نماز پڑھاتا تھا کوئی مصر سے آیا تھا کوئی مدینے سے آیا تھا یہ اصحاب تھے ان کے چہروں میں لمبی لمبی داریاں تھے ان کے ماتھے پر سجدوں کے نشان تھے یہ ساری رات اونچی آماز میں تلاوت کرتے تھے سجدے کے گھٹے ان کے ماتھے پر لگے ہوئے تھے یہ پوری پوری عبادت کرنے والے لا الہ الا اللہ کا اقرال کرنے والے نبی کی رسالت کے قائل تھے لیکن حسین سے دشمنی میں آئے تھے عباس نے حسین کے خیمے میں بیٹھ کے کہا اے حسین کے نوکروں ان کافروں سے نہ ڈرنا اے میرا مولا غازی یہ کافر تو نہیں ہے یہ تو لا الہ پڑھتے ہیں عباس کا چپ جو حسین کو چھوڑ جائے وہ قلبی کا انہوں نے حسین کو چھوڑا انہوں نے حسین کو چھوڑا نہ ڈرنا اب باس کہہ رہے ہو غازی کے نوکروں کی دالو غازی کہہ رہے ہیں کافر ہیں نہ ڈرنا آج کوئی شیعہ مولوی ہو کے مجھے مشورہ دے حیاء کرنا چاہیے ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ محبت میں رو ہمارے اسلامی بھائی ہیں میں تیری مانوں یا غازی کی مانوں عباس کہہ رہا جو حسین کو پھونکے وہ قلبی کا بھردار لا دفو من حجوم القفار ولا توفشلو بالانکلیم نکلیم کسنی اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں اس کو روحانیت میں نہیں نہ ڈرنا ان حجوم کفار سے ان کفار کے حجوم سے آپ حضرت عباس کے نوکرہ ہیں آپ نےذاکری مانگی ہے حضرت عباس سے مولاибاز کہہ رہے ہیں نہ ڈرنا ان کفار کے حجوم سے ولا توفشلو ان شریروں کی کسرت سے خوف زدہ نہ ہونا کیا کہنے اللہ اور عباس کے نہجے میں کتنی مطابقت ہے خدا نے غدیر میں کہا تھا میرا محمد علی کی ولایت کا اعلان کر اللہ تمہیں شریروں سے بچا لے گا غدیر میں خدا نے کہا تھا اللہ تمہیں شریروں سے بچا لے گا کربلا میں عباس کہہ رہا ہے ان شریروں کی کسرت سے نہ مرنی آمو جا کیا کرو میں شروع کر چکا ہوں حضرت عباس کا خطبہ میرے سامنے اب آگا ارگنائزیشن کے رول اور ریگولیشن بھی ہیں لیکن میں کیا کرو میرا جملہ تو اپنا ہے نہیں حضرت عباس کا جملہ ہے یہ علماء تشریف فرمائے اتنے علماء کے ہوتے ہوئے میں نے خطبہ شروع کیا ہے یہ ممبر پہ ہاتھ ہے یہ غازی کا علم سامنے ہیں کربلا میں حضرت عباس کی ذری سے لے کے یا ممبر پہ پڑے ہوئے علم عباس تک جہاں چاہو قسم دینے کے لئے تیار ہوں زیارت پڑی ہے حضرت عباس امام جعفر سادقی اور امام جعفر سادقی نے جو بھی ہو جیسے بھی ہو عباس کی حق غاب نہ ہونا عباس کی حرمت کو پمان لکرنا حکم امام ہے اور میں نے حضرت عباس کا خطبہ شروع کیا ہے حضرت عباس نے کہا نہ ڈرنا تم اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہو تم تو آل اللہ کی آل کے مددگار ہو ان کافروں کی حجوم سے نہ ڈرنا ان شریعوں کی کسرہ سے نہ گھبرانا رکھیں میرے سر پہ قرآن بارکاری اور حافظ کرے تھے اور اب آس خیمے میں بیٹھ کے حسین کے نوکروں سے کرے انہم کلاب نار ان سے نہ ڈرنا یہ دوزر کے کتے ہیں بولو جو علی کے نوکر بیٹھے ہو حیدر لے انہم کلاب نار لے انہم کلاب نار نہ ڈرنا یہ دوزر کے کتے ہیں جس بندے کو ڈر ہے یہ آج کے بعد اب بعض کی علم پہ نہ جانا منت غازی سے مانگو اور اب بعض کا خطبہ نہ سنو حضرت عباس کا لے انہم کلاب نار و فراش الاسار ان سے نہ ڈرنا یہ دوزر کے کتے ہیں زنازادے ہیں فراش الاسار ان سے نہ ڈرنا کلاب نار ہیں اللہ کی قسم یہ علمہ تجریف فرمائے اس سے زیادہ محضب ترجمہ نہیں کیا جا سکتا ہے ورنہ جو جملہ عباس نے کہا عباس نے کہا جہنم کے کتے ہیں زنازادے ہیں ان سے نہ ڈرنا کیسے آئیں گے یہ کل اللہ کے چنے ہوں کے مقابلے پہ جبکہ اللہ نے تمہیں پہلے دن سے چن لیا تھا بندے آج تک یہ نہیں مان رہے کہ چودہ چنے ہیں عباس کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہر کو بھی چن لیا تھا عباس 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 کہہ رہے ہیں اللہ نے سوہر کو چنا تھا مسلم ابن عالچہ کا چنا تھا فرمائے اللہ نے تمہیں پہلے دن سے چن لیا تھا نصرت ہے ولی یہی اور فرحت ہے نبی یہی اپنے ولی کی نصرت کے لیے اور اپنے نبی کی خوشی کے لیے تمہیں اللہ نے چن لیا تھا یہ پڑھ رہا ہوں میں عباس کی جنگ کس نے کہا ہے کہ عباس لڑے نہیں تھے لہجے سے لڑا ہوں کیسے آئیں گے یہ اللہ کے چنے ہوں کے مقابلے پہ جبکہ اللہ نے تمہیں پہلے دن سے چن لیا تھا اپنے ولی کی نصرت کے لیے اپنے نبی کی خوشی کے لیے یہ کہہ کہ حضرت عباس نے یوں حسین کے اصحاب کی طرف دیکھا اصحاب کی طرف دیکھے حضرت عباس نے جب دیکھا کہ حسین کے اصحاب ابھی کوئی تین دن پہلے آیا ہے کوئی چھے دن پہلے پہنچا ہے انہوں نے عباس سے سنا ہم چنے ہوئے ہیں ہمیں اللہ نے چنا تھا ہمیں اللہ نے بلایا ہے ہم تو سمجھتے تھے ہمیں حسین نے بلایا ہے ہم تو سمجھتے تھے ہمیں حسین نے بلایا ہے ہمیں اللہ نے بلایا ہے ہم اللہ کے چنے ہوئے ہیں ہم آل اللہ کے مددگار ہیں ہم کون ہیں عباس کہتے ہیں تم روزے اول سے لے کے روزے آخر تک مخلوقات کا خلاصہ ہو اب میں آگیا ہوں انتہائی حساب جگہ پہ حضرت عباس نے حسین کے اصحاب کو کہا تم اللہ کے چنے ہو آل اللہ کے مددگار ہو مخلوقات کا خلاصہ ہو سچائیوں کا نہ چھوڑ دو حضرت عباس نے ان کی اتنی فضیلت بتا دی ان کے جسم کام پر لگے ان نے کہا اگر ہم یہ ہیں تو کون ہے عباس کے نوکر غازی کے نوکر منتیں ماننے والے اگر ہم یہ ہیں تو کون ہے عباس نے کہا سر اٹھاؤ آلہ تم تعرف ہو اٹھاؤ سر میں تمہیں اپنا تعرف کرو انا حیبت الجبار انا طلبت القرار انا صاحب صاحب زلفگار عباس نے کہا سر اٹھاؤ میں جبار کی حیبت ہوں میں جبار کی حیبت ہوں ایک ایک لفظ روک رہا ہے لیکن آگے بڑھنا ہے میں جبار کی حیبت ہوں اگلی سترہ آپ سے دعا لنے لگو نماز شب میں عباس کہتے ہیں میں قرار کی طلب ہوں لہجہ بتا رہا ہے کہ نحج البلاغہ کا بیٹا بور رہا ہے انا حیبت الجبار انا طلبت القرار یہ کہہ گئے حضرت عباس کا اگلہ جملہ سوئے انا صحیف صاحب زلفگار میں صاحب زلفگار کی تلوار ہوں واللہ اللہ وحد الحامین سید القریم خدا کی قسم تم میں سے سارے بھی چلے گا میں اکیل اپنے سید کا دفاع کروں غدن واللہ یوم زلزل عظیم اللہ کی قسم کل قیامت والے زلزلیں یاد کروا دوں گا غدن واللہ احیر جبرائیل قسم اللہ کی مقل جبرائیل کو حیرت میں ڈال دوں گا غدن واللہ عدوش و ازرائیل قسم اللہ کی کل میں اسرائیل کو وحشت صدا کر دوں گا اگلی صدر سننا غازی کے نوکر یہ کہہ کیا پاس اٹھ کے کھڑے ہوئے فرمایا کل تم سارے بھی چلے جاؤ میں اپنے عشل کے سموں سے شامیوں کی قبریں بنا دوں کل میں اپنے فضائل سننا فضائل سننا کل میں اپنے کھوڑے کے سموں سننا شامیوں کی قبریں بنا دوں گا یہ کہنے کے بعد حضرت اعباس کریں لولا ازنال امام یہ جو پہلے جب رہے تھے یاد بھائی عباس کی حسرت تھے کل میں یہ کر دوں گا یہ کر دوں گا یہ کر دوں گا کل اور اللہ کی قسم کھا رہے تھے اگر میرا سید کہے تو کل میں یہ کر دوں گا اگلی سطر سننا حضرت اعباس کی جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو آنکھیں محبت میں تڑپ گئے تو ٹھیک ہے فضائل سننا حضرت اعباس کہتے لولا ازنال امام لعجال عصاب السیفی و سماو ترسی اگر میرے امام کا حکم نہ ہوتا یہ حکم ہے اس کا اگر وہ حکم نہ کرتا میں انگلیوں کو تلوار بنا دیتا سن دیاؤں سن دیاؤں سن دیاؤں بس سماو ترسی میں آسمان کو ڈھال بنا دیتا یہاں پہنچے تھے ابھی غازی خطبے کے لئے لفظ ہے کہ حسین کی اصحاب سے ایک بھاگتا ہوا خیمے میں آیا وہ اس کا یاب الفضل اللباس ایک دستین یزیدی لشکر سے خندق کو پار کر لیا اور وہ خندق کو پار کر کے حسین کے خیموں کو گھیرہ ڈالنے لگے کتابیں کہتے ہیں شیر کی طرح اٹھا امبان بغیر زین کے ہی گھوڑے پہ آیا گھوڑے پہ آکا اپنے گھوڑے کو دوڑایا دوڑانے کے بعد خندق کی سرحد پہ کھڑے ہو کے باتے گا یا نسمت الفجور اے اندھیری رات کے گناہ کے بچو اے شراب کی کھٹی پہ پلنے والو جملے حضرت عباس کے اگلی سطر سننا حضرت عباس کی خطا کی قسم پورے دن کی تھکاوٹ ہتارنی ہے حضرت عبال فضل اللباس نے جب دیکھا گئی ایک دستہ آ گیا اور حسین کے خیموں کا گھیرہ ڈالنے لگا ہے عباس نے کہا اے گناہوں کی رات پہ پلنے والو اے شراب کی کھٹی میں تربیت پانے والو یہ کہنے کے بعد حضرت عبال فضل اللباس اپنے گھوڑے کی شین پہ بلند ہوئے جیسے نبی نے غدیر پہ ممبر پہ علی کو بلند کیا تھا بلند ہو کے حضرت عباس نے رات کی طریقی میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا وہ بیت نور تھا مکہ میں تمہارے باپ دادا ہجرت کی رات اس گھر کی تلاشی لینے کے لیے آئے تھے مگر ناکام لوٹے تھے یاد رکھنا اس رات علی سویا ہوا تھا آج علی جاگرہ اس رات کا علی سویا ہوا تھا بڑھتی آنا آگے بڑھتی آنا بس جلدی جلدی ختم اس رات کا علی سویا ہوا تھا گھوڑے کے ذہن سے حضرت عباس نے اپنی تلوار کی نو کے ساتھ حسین کے خیام کے باہر ایک لکیر کھنچے اس لکیر کے تھوڑا سا پیچھے اپنے اشل کے سن رکھے رکھے عباس نے کہا لو اکیلا کھڑا ہوں تم میں سے کسی کی جرت ہے اس خط کو پار کر کے دکھائے جب تک عباس کی زندگی ہے یہ خط پار کر کے دکھاؤ عباس نے لکیر کھنچ دی خدا کی قسم کتنا بہترین جملہ ایک عرب کا عالم دین اپنی کتاب میں لکھیا اسے کہا تم کہا سمجھ دیو وہ خط صرف عباس نے شب اشور کھنچا تھا عباس نے خط کیامت تک کے لئے کھنچ دیا عباس نے خط کھنچ کے بتا دیا کیامت تک کے لئے جہاں عباس ہوگا وہاں یدیدی نشکر نہیں آئے گا اسے کہا آج بھی مجلس حسین کے بعد عباس کا کھچا ہوا خط ہے عباس کے خط کی وجہ سے منکر مجلس حسین میں عباس ابن علی نے شب اشور خطبہ دیا بس بڑی جلدی جلدی دس یا بارہ منٹ میں حضرت عباس لشکر یزید میں ایک شخص آیا تھا مارد اتنا دیو کامت تھا کہ اس کا دعویٰ ہے کہ میں ہزاروں سے لڑتا ہوں اس کو بٹھایا ہوا تھا صرف ایک وجہ سے کہ تُو نے بیٹھنا میں فضائل پڑھا اگر تو عباس لڑا تو تُو نے لڑنا اگر غازی لڑا تو مارد تُو لڑے گا اگر عباس نے نہ لڑا ہم تجھے کسی سے نہیں لڑائیں کربلا کی جنگ چٹیگل میدان نہیں تھی ریت کے ٹیلے تھے ٹیلوں پہ فوجی جنگ بندی تھی عباس ابن علی ٹیلے کے اوپر تھے اشور یہ اب شب اشور نہیں یا اشور ہے عباس ٹیلے پہ بلانے حضرت عباس بار بار لشکر کی طرف دوڑتے ہیں یزیدی لشکر ٹیلے کے اس پار بھی ہیں اور عباس ٹیلے سے نیچے آتے ہیں ان کے ٹیلے پہ جاتے ہیں لشکر یزید بلا تشبیح یہاں کھڑا عباس یہاں سے اُترتے ہیں یہ اُلٹے قدم اپنے ٹیلے پہ چڑھتے ہیں اب عباس ان کے تاکو میں یہاں تک جاتے ہیں وہاں سے عباس پھر پلٹتے ہیں حضرت عباس کا ایک لقب ہے یا صاحب السعی ایسائی کرنے والے علماء کہتے ہیں کس لقب کی وجہ تھی کہ حفاظت حسین میں عباس بار بار ٹیلوں کے درمیان جب بار بار لشکر واپس پلٹ کے جاتا تھا اور پھر میرے سادے ملاؤنا ہے اسے کہا مارد باہر دیکھتا حوصلے پست ہو گئے لشکر کے چھ سات دفعہ عباس ٹیلے پہ آیا ہے میرے لشکر میں کسی کی جرت ہی نہیں وہ عباس کے سامنے کھڑا ہو سکتے مارد اکیلا عباس کا حملہ روک وہ جس کو لائے گیا تھا کربلا میں عباس سے لڑانے کے لئے یہ لوہے کی ذرہ پہن کے دیو کامت ہوڑے کی زین پہ آیا اب لشکر یزید میں شور مچ گیا وہ جس کا انتظار تھا جس کی تلوار کا جلوہ دیکھنا تھا وہ جا رہا ہے عباس کے مقابلے پہ لشکر یزید اس کے پیچھے آیا اس نے لشکر یزید کو روکا اسے کہا لڑوں گا تو اکیلا اسے کہا ہم لڑنے نہیں آئے ہم تیرا حملہ دیکھنے کے لئے آئے یہ آیا اسی تیلے پہ جہاں سے عباس نے ان کو ہٹایا تھا اس تیلے کی بلندی پہ آکے یہ کھڑا ہوگے اب نشیب میں کھڑے ہیں عباس نقشہ ذہن بھی ہوگا تو لطفہ عباس نشیب میں یہ اپنے تیلے کی بلندی پہ آیا اس نے تیلے کی بلندی سے دیکھا نہ کوئی لشکر نہ کوئی صفے اس نے پھر پلٹ کے عمرے میں ساتھ سکھا اس نے کس سے لڑنا ہے اس کا وہ جو نشیب میں کھڑے ہیں اس نے کہا دھوکہ دی رہے مجھے میں نے تجھے کہا تھا ہزار سے لڑنا ہے تو مجھے اکیلے سے لڑنا ہے اس کا مقابل پہ جا تیرہ دعویہ ہزار سے لڑتا ہے اس کا دعویہ لاکھوں سے لڑتا ہوں اسے کہ لڑوں گا نہیں اس صرف اتروں گا میں جنگ کے قانون سمجھتا ہوں میں قوانین جنگ سے واقف ہوں میں قوانین حرب سے واقف ہوں میں اتروں گا مجھے عباس یہ جو علی کا بیٹا ہے یہ جو حسین کا بھائی ہے اس کا دفاع مجھے پتا دیتا یہ کیسا لڑتا ہے ادھر سے مارد نے اپنا گھوڑا انچائی سے نشیب کی طرف دڑایا بلا تشبیہ غازی کے نوکر حضرت عبل فضل عباس نے تلوار کو نیام سے نہیں نکالیا عباس نے اپنے نیزے کو اپنے دونوں زانووں پر لٹایا لٹا کے حضرت عباس نے گھوڑے کی لجاموں میں ہاں ڈال دی گئے یوں مارد کی طرف عباس نے دیکھنا شروع کیا یہ دڑاتا ہوا گھوڑا انچائی میں لے کے آ رہا تھا عباس کا اشلوہی پر اپنے سمگار کے کھڑا تھا یہ قریب آتا جا رہا تھا یہ پلڑتا جا رہا تھا یہ ابھی کبزے پہ ہار ڈالے گا یہ ابھی تلوار کھینچ لے گا یہ ابھی نیزہ اٹھا لے گا یہ ابھی تیر پھینگے گا عباس وہیں کے وہیں کھڑے تھے اس کا گھوڑا دوڑتا دوڑتا اس کی آنکھیں حیرہ سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہے یہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے یہ حرکت بھی نہیں کر رہا یہ تلوار بھی نہیں نکال رہا یہ نیزہ بھی نہیں اٹھا رہا اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑاتے دوڑاتے جب حضرت ابل فضل عباس کے قریب آئے عباس نے اپنے ایک ہاتھ سے اپنے نیزے کو اٹھایا اپنے نیزے کی انی اس کے گھوڑے کی پشت پہ ماری گھوڑے کی پشت پہ لگنی تھی یا یہ اپنے گھوڑے سے گرا اس کا گرنا تھا یہ اپنے گھوڑے سے گرتا گیا شمر ملوں نے دیکھا کہ مارد گر گیا ہے اس نے اپنے لشکر میں سے کہا وہ گھوڑا جس پہ آج تک کچھ نے سواری نہیں کی پھیجو مارد اسے اپنی پر حملے لے گا ایک گھوڑا چنگھارتا ہوا لشکر سے یون نکلا اور نشیب کی جانب گیا جو ہی وہ گھوڑا اس سے پہلے کے مارد کے قریب آتا ابل فضل عباس نے اپنا گھوڑا اس کے رستے میں کیا یہ گھوڑا چلتا ہوا عباس کے گھوڑے کے قریب آیا عباس نے عشل سے جس لگائی اس گھوڑے کی سین پہ آیا عباس نے عشل کو چھوڑا ان کے گھوڑے کی پشت میں سوار ہو گیا شمرے ملاؤں نے ٹیلے پکڑے عباس تو نے میں لشکر کا تھوڑا کیوں چھینہ عباس کی آوازیں جاہل یہ تم نے مدائن میں حسن سے چھینہ تھا اس گھوڑے کا نام تاویہ ہے یہ تم نے مدائن میں حسن کا چوری کیا تھا اور عباس بطول کے بیٹوں کے حق پہ کسی کا قبضہ اس گھوڑے کا نام تاویہ ہے دو محرم کو آخری شکر ڈیڑھ منٹ دو محرم کو حسین ابن علی کا ورود کربلا لشکرِ ملاؤن بھی پہنچا ہوا ابن زیادِ ملاؤن کوفہ سے نکل کے مقامِ نخیلہ پہ پہنچ چکا ہے مقامِ نخیلہ پہ پہنچ کے عمر ابن سعید نے کتابِ قدیس سات خط ابن زیاد نے سات خط کربلا میں ابن زیاد کی طرف سے عمر ابن سعید کو آئی کہ میں پہنچ گیا ہوں کوفہ چھوڑ چکا ہوں مقامِ نخیلہ پہ کھڑا ہوں مجھے خبر ہے کہ حسین نینوہ پہنچ چکے میں نے جتنے دستے بھیجنے تے بھیج لیا ہے میں کھڑا ہوں مقامِ نخیلہ پہ تازہ فوج کے دستے لے کیا جیسے جیسے تجھے ضرورت پڑتی جائے گی میں تازہ دستے بھیجتا جاؤں ہوں حسین کو نینوہ سے نکلنے نہ دینا یہ بار بار خط بھیج رہا تھا دوسرے خط میں تاریخ کہتی ہے کہ ابن زیاد نے عمر ابن ساتھ سے پوچھا کیا تم مجھے بتا سکتا ہے کہ خیامِ حسین کی تعداد کتنی ہے یہ خط پہنچا کرولا میں عمر ابن ساتھ نے ابن زیاد کو خط کا جواب لکھا حسین کا دستہ بھی پہنچ گیا ہے ہم بھی پہنچ چکے ہیں ہم نے حسین کی فوج کا تعیون کر لیا ہے ہم پوری جنگ کے لئے تیار ہیں خط واپس ابن زیاد کے پاس آیا اس نے پھر خط لکھا اس نے کہا میں نے تجھے یہ نہیں پوچھا کہ دستے کتنے ہیں میں نے تجھے پوچھا نہیں تیر انداز کتنے ہیں میں نے تجھے پوچھا کہ جلدی پوچھے بتا کہ حسین کے خیاموں کی تعداد کتنی ہے تاریخ ہے ممبر حسین ہے پوری دنیا میں مجلس دیکھی جا رہی ہے خط دوبارہ آیا دوبارہ خط آیا دوبارہ خط پہ عمر ابن ساتھ نے لکھا ہاں ہماری فوج کی تعدادم ہے لڑنے کے لئے تیار ہے میں نے فوج سے حلف لے لیا ہے فوج کبھی بھی پیچھے قدم نہیں ہٹائے گی میرے تیر انداز تیلوں پر کھڑے ہو چکے ہیں ہم حسین کے لسکر کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں اس نے تیسرا خط بھیجا کیوں بار بار مجھ سے جواب بدل رہا ہے میں تم سے پوچھ رہا ہوں حسین کے خیاموں کی تعداد کتنی ہے اس نے پھر آکے سے لسکر کو خط بھیج دیا کہ ہاں 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 ہم مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں اگر حسین حملہ کرے گا ہم پیچھے سے بھی حملہ کریں گے ہم نیمنا سے بھی بھیک دیں گے ہم میسرہ سے بھی رٹیں گے اس نے پھر خط لکھا میں نے تم سے پوچھا حسین کے خیاموں کی تعداد کتنی ہے ساتھوں خد کاسد لے کیایا اس نے کہا اب ابن زیاد نے کہا عمر بن ساتھ سے کہنا لکھ کے نہ بھیج مجھے بتا کہ عمر بن ساتھ بتا حسین کے خیاموں کی تعداد کتنی ہے اتنا کہنا تھا ابن زیاد کے قاسد کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ گئے میں ابن زیاد کے پرداشت کرتا رہا بار بار ایک ہی بات پوچھ رہا ہے حسین کے خیموں گے تھا حسین کے خیموں گے تھا جاو سجا کے بتا دینا عباس کے ہوتے ہوئے کس کی جرت ہے تو حسین کے خیمے گرے کس کی جرت ہے عباس کی ہوتے ہوئے ہو گئی اسے کی جتنی چیخ نکلیا اسے اگلے جملے پر رو پڑھنا جس عباس کے ہوتے ہوئے فوج حسین کے خیمے نے گنتی تھی اسی عباس کے گرنے کے بعد فوج زینب کے خیمے کے اندر کھڑی تھی یاب الفضل نباس حرف آخر کے طور پہ میرے بھائی مفسر قرآن مسائب جناب زہرہ کی مصیبتوں کی قرآن کی آیتیں پڑھیں میں نے جناب زہرہ کی شہادت سے پہلے جان بھوج کے عباس کا غم پڑھا ہے کیونکہ یہ زخنی پہلو سے ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے کہتی تھی میرے اللہ علی کو ایک بیٹا دینا جو میری بیٹیوں کی چادر کا زامن میں نے پہلے فضائل پڑھتے ہوئے کہا کہ ممبر سے آج تک سخی عباس کے فضائل نہیں پڑھیں گے پابند عباس دکھایا گیا میں اسی ممبر پہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس ممبر سے ابھی تک غازی کے مسائبی نہیں پڑھیں گے اس ممبر سے پڑھا ہی نہیں گیا کہ عباس کو کیسے مارا گیا عباس کا ایک بیٹا کربلا میں غازی سے پہلے مارا گیا تھا نام اس کا محمد تھا جب محمد مولا عباس کے بیٹے گھوڑے کی زین سے گرے تھے عباس کے پہنچنے سے پہلے حسین عباس کے بیٹے کی لاشے پہنچ عباس کی آواز ہے مولا زحمت کیونکہ فرمایا باپ بیٹوں کی لاشے نہیں اٹھا نہیں میں شہادت نہیں پڑھوں گا شہادت نہیں پڑھوں گا نہ شہادت پڑھ سکتا ہوں شہادت نہیں پڑھوں گا دو در سن لے نا اس سخیہ بالفضل اللہ عباس چھتے امام کی زیارت کا جملہ پڑھا باس کے حق کو نہ چھپانا جب بیٹ میرے چوتھے امام کے پاس حضرت عباس کے بیٹے آتے تھے نا وہ بیٹے سجاد اٹھ کے گڑی ہو جاتے تھے اصحاب کہتے تھے مولا آپ حسین کے بیٹے ہیں اس کا باپ تو حسین کا اعترام کرتا تھا آپ عباس کے بیٹے کا اعترام کیوں کرتے ہیں مولا سجاد کہتے تھے یہ سو بار بھی آئے میں سو بار اٹھ کے کھڑا ہو کے استقبال کروں گا اس لیے کہ اس کے باپ عباس کے ہم سیدوں پر بڑے احسان ہیں مجھے کہا کون سا احسان ہے فرما یہ احسان کم ہے جتنی دیر زندہ رہا زینب مطمن ہو کے نماز پڑھتی رہی ہے زینب رو رو کے کہتی رہی مجھے کوئی ڈر نہیں ہے میرا عباس پہرے دیرہ میرا غازی پہرے دیرہ بس مولا بلفضل الاباس نے جب جنگ کی اجازت مانگی تھی جب اجازت مانگی تھی مولا حسین عباس کو لے کے کربلا کے ٹینوں کے پیچھے گئے اتنا دور چلے گئے کہ پہن کے خیمے میں نہ آواز پہنچے نہ دو بھائیوں کو دیکھ سکے ٹی لے کے پیچھے چلا گیا زہرہ کا غریب عباس اب بتا کیا کہہ رہا تھا مولا مجھے اجازت دے بلا تشبیح حسین نے زخمی امامہ سر سے اتارا صبح سے لے کے شام تک جنازے اٹھا کے تھکا ہوا حسین رو کے کہتے عباس ایک بار میرے گلے میں باہیں ڈال عباس نے مولا حسین کے گلے میں باہیں ڈالی اپنی گردن حسین کے کان حسین نے عباس کے کانتے پہ رکھ لی اپنے لب حسین کے کان کے ساتھ لگائے رو کے حسین تڑکے دے عباس تو لڑنے کی اجازت لینے آیا ہے میں ایک سوال پوچھوں گا پھر میں تجھے اجازت دے دوں گا عباس نے کہا حکم کر پتول کا بیٹا کیا سوال ہے حسین رو کے دے مجھے صرف اتنا بتا میں بہنے لے کے کہاں جاؤں میں بیٹیاں لے کے کہاں جاؤں عباس تیرے سہارے پہ میں سکینہ کو گھر سے لے مجھے صرف اتنا بتا میں بہنے لے کے کہاں جاؤں میں بیٹیاں لے کے کہاں جاؤں عباس رو کے کہتے مولا پھر کیا کروں مجھے بار بار سکینہ کو جواب نہیں دیا جا رہا حسین رو کے کہتے پھر عباس وعدہ پانی لانے کے لڑنے کرنے مولا وعدہ پانی لاؤں گا عباس کوئی رستہ دے تو لے لینا تھے یہ کہہ کہ حسین کا عباس مشکیزہ لے جا تلوار دے جا جو نہیں رو سکے تھک گئے ہو میں آخری سطرے پڑھے لگا ہوں عباس مشکیزہ لے جا تلوار دے جا شجاہ تھا غازی آج بھی کربلا میں جا کے دیکھو عباس کے حرم میں تلوارے لٹکی مشکیزے لٹکے یہ مشکیزے نہیں ہیں یہ سکینہ کی حسرتیں ہیں یہ حسین کی بیٹی کی حسرتیں ہیں عباس آئی مشکیزہ لے جا تلوار دے جا مشکیزہ لے جا تلوار دے جا مشکیزہ لے جا تلوار دے جا یہاں تک آخر تک جو کھڑے ہیں عباس نے رو کے گا لانا میں نے پانی ہے تلوار میری نیاں میں رہنے دے کیونکہ سپاہی کے پاس اسلاح و فوجوں پہ روب رہتا ہے میرے مولا تیرے ایزن کے بغیر نہ تلوار اٹھاؤں گا نہ کسی کی گردن ماروں گا لیکن میری تلوار میرے نیاں میں رہنے دے حسین ایک بار اپاس کی تلوار کو دیکھا دیکھنے کے بعد اپاس کے ہاتھ میں تلوار رکھی دوسرا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا فرمایا تو نے وعدہ کیا لے جا تو میری ماں کی دعا ہے لیکن اپاس ایک وعدہ کر کے جا اپاس ضرورت پڑے تو نکالنا اپاس بغیر ضرورت کے نہ نکالنا اپاس قبضے پہ ہاتھ رکھنے سے پہلے میدان میں اتنا سوچ لینا جتنا تو نے انہیں مارنا ہے اتنا انہوں نے شاہ میں زینب کو مارنا ہے اتنا انہوں نے سکینہ کو مارنا ہے عباس میری زینب سے تیری تلوار جماعتم کرزگو سینے پہ ہاتھ عباس میری سکینہ سے تیری تلوار کے بدلے دیئے نہیں جانے 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 جان بدلِ علی کی بیٹیوں نے دی دی ضربیں کھاتا رہا عباس یہ ممبر میں میرا آتھ ہے جب سے وسیم بھائی آکل بھائی عامل سیادی آپ کو وطن چھوڑا کربلا کو وطن بنا لیا گھر چھوڑا کربلا کو گھر بنا لیا دل اداس ہوا حسین کی ذریع پہ چلا جاتا ہوں میں نے سینکڑوں مدل سے اب تک پڑھ دیں کربلا گلی گلی میں نے حسین کے شہر میں پڑھ رہا شہرائے صدرہ پہ ایک بزرگال میں دی سید تبا تبای ان کا نام ہے اسی سے زیادہ ان کی امہت ہے ہاتھوں سے مقتل لکھ لکھے انگلیاں ختم ہو چکے جو ظاہر بیٹھے ہو شہرائے صدرہ پہ جو ایک دکان ہے تبا تبای وہ ان کی دکان ہے خاکشی فان اور کفن لے کے بیٹھے اب تک اپنے ہاتھ سے مقتل کی ستر کتابیں لکھ چکے سر پہ کما کے اتنے زخم ہیں اس سید کا سر نظر نہیں آتا ہے مجھے کسی نے بتایا کہ اگر آپ نے ملنا ان سے ضرور ملیں میں ان سے ملنے کیلئے چلا گیا وہ اردو سمجھتے تھے اردو بولتے تھے صدام ملاؤن کے دور میں وطن چھوڑ کے ہمارے پاکستان کچھ عرصہ کراچی میں رہتے ہیں اردو بول بھی لیتے ہیں اردو سمجھ بھی لیتے ہیں چھوٹا سا کمرہ ہے کتابوں میں گھرا ہوا بیٹھا ہے وہ آلوے دی دیکھے سمجھ آتی ہے یہ ہے حسین کے وہ نوکر میں ان کے پاس جلا جاتا تھا میں بیٹھتا تھا میں نے کہا جی میں حسین مولا قادرانہ سزا کروں آپ مقتل لکھتے ہیں مجھے کچھ روایتیں بتایا کریں ہم تو کتابوں سے جو اردو ترجمے ہوتے ہیں ان سے نکالتے ہیں وزیم بھائی میں ان کے پاس ایک دن بیٹھا تھا مجھے کہتا لکھ عباس کے دکھ میں نے عبدرت عباس کے لکھنے شروع کر دی مجھے کہتا کتنے سال ہوگے پڑھتے ہیں میں نے کہا چوبیس پچیس سال ہوگے ہیں کیا پڑھا ہے آج تک عباس کیسے مارا گیا تھا عباس میں نے کہا کبلہ ہم تم ان پر سے یہ پڑھتے ہیں عباس کے بازو کلم ہو گئے تھے مجھے مولا حسین کے ممبر اور شہزادی کی مئنس کی قسم ہے میں نے جب اتنا جملہ کا اسید نے پیچھے سے ہاتھ مارا ایک کتاب اٹھائی کتاب اٹھا کے میرے سامنے رکھی کہتا ہے میں عبارت پڑھتا ہوں تلی کھڑ دو میں ترجمہ میں نے کہا کیا عبارت ہے انہوں نے کہا تم پاکستان کے ذاکر پڑھتے ہو صرف بازو کٹے گئے حسین کے پہنچنے سے پہلے انہوں نے عباس کے پاؤں بھی گھڑ دیا تھے انہوں نے عباس کے بدن کو کئی ہزوں بھی گھڑ دیا تھا حسین نے عباس ایسے چنا ہے جیسے کاسم کی لاش عباس چنتے چنتے عباس چنتے چنتے حسین کو دیر لگ گئی وسیم بھائی روح نکل گئی میرے بدن سے بیٹھا تھا کربلا میں میرا جسم کا ہم نے شکر دیکھ لے یہ دیکھ یہ کیا لکھے عباس کے پاؤں کٹے عباس کی ٹانگیں کٹے عباس کا پتن کٹا یہ کہنے کے بعد انہوں نے جملہ گاؤنے کا آپ بتا عباس کا سر نیزے پہ کیوں نہیں تھا جو ماتم کر سکو ماتم کرنا میں نے کہا کیوں نہیں تھا انہوں نے کہا اتنا کٹ دیا تھا عباس کا سر پیس دیا تھا انہوں نے ایک رومال میں غازی کے سر کے ٹکڑے ہیں معاف کرنا غازی کرنا کرو ایک سطر ایک سطر پڑھنے دینا عباس کا واسطہ ایک سطر پڑھنے دینا ایک سطر پڑھنے دینا غازی کا واسطہ بیٹھنا 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 مائنس ختم نہیں ہو نہیں ابھی ہم نے سہرہ کو رونا ہے ابھی ہم نے غازی کی ماں کو رونا ہے میں نے کہا ہم تو یہ پڑھتے تھے کہ نیزے پہ اس لیے نہیں تھا کہ زینب کے سر پہ رضا نہیں تھی انہوں نے کہا اگر یہ وجہ تھی تو حسین کا سر کیوں تھا اکبر کا سر کیوں تھا انہوں نے کہا یہ وجہ نہیں تھی ان ملونوں نے جو انہوں نے عربی میں لفظ کہا تھا میں نہیں پڑھوں گا میں نہیں پڑھوں گا علماء تجریب فرما ہے انہوں نے اس کان کا لفظ استوال کیا میں نے کہا یہ عربی میں اس کی اردو کیا ہے انہوں نے کہا سرما کسے کہتے ہیں انہوں نے عباس کا سار سفوف کی طرح اتنا بیس دیا تھا ایک رمال میں آخری ایک منٹ آخری ایک منٹ ایک رمال میں انہوں نے عباس کے سر کے ٹکڑے ڈالے اس رمال کو اٹھا کے شامِ غریبہ انہوں نے گھوڑے پہ رکھا یہ تھا حسین کا جرنیل یہ تھا جس کا کوف اور شام میں ڈر تھا ہم جا کے ابن زیاد کے دربار میں یہ پوٹلی یہ گٹلی دیں گے اس کی اندر ہے حسین کے جرنیل کا سر اس کی اندر ہے حسین کے علمدار کا سر سید بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں نہ غازی کے نہ کرو جب انہوں نے کہا کہ یہ رکھو سنبھال کے کسی حفاظتی سمان میں رکھو ہمیں اسے دے کے بہت زیادہ انام لینا ہے جب سر نیزوں پہ سوار ہوئے علی کی بیٹی اونٹ کی پشت پہ آئی بی بی کو اپنی ردہ بھول گئی بی بی نے ایک ایک سر دیکھا اکبر کا سر کاسم کا سر اسگر کا سر آن کا سر روک گدی سجاد اینا اینا عباس میرا عباس کہاں ہے ان ملونوں کے کان میں آواز گئی کہ زینب عباس کا سر ٹھوڑ رہی ہے انہوں نے زینب کو عذیت دینے کے لیے عباس کا سر گھوڑے کی گردان میں گھوڑا پنے صندو ٹھاتا عباس کا سر گھوڑا پنے صندو ٹھوڑا پنے کے لیے جبا پنے کی ناغیا ہے وعلى اصحاب الحسین